موسیقی نمسکار آدھا آپ دیکھ رہے ہیں بات مدے کی مہور زبان احمد صدی کی سیاست میں بدزبانی نمزستری حرکتیں اپنی اور آکرشت کرنے کے لیے کسی بھی طرح کے اکرم عام سے ہو چلیں اور یہ بےہدہ مریادت ہیں اور جس کو لے کر سماج کو چنتہ کرنی چاہیے اور لوگ تنتر کے جو محافظ ہیں انہیں تو شرمندہ بھی ہونا چاہیے لیکن آمریادہ دلی کے چناؤں سے اب صدن تک پہنچ گئی ہے راہل گاندھی نے قدھان منتری پر ایک تنزکہ سا ایک بیان دیا کہ چھے مہنے بعد جب وہ لوگ ان پر ڈنڈا لے کر دوڑیں گے ان کے پیچھے ڈنڈے سے پیٹیں گے اس پر پدھان منتری نے جواب دیا سور نمسکار کر کے وہ اپنی پیٹھ مضبوط کریں گے پھر راہل گاندھی کو انہوں نے ٹیوب لائٹ بھی کہا اور کہا کہ چالیس میٹ بعد کرن پہنچایا یہ باتیں ہوتی رہیں کل پورے دیش نے سنا پھر لگا تھا کہ یہ دھیائے سماپت ہو چکا ہے لیکن چناؤ ہے صاحب تو پھر نئے سرے سے نندہ کی چرچہ ہوئی جواب کچھ اور تھا جواب کچھ اور آیا پھر کینڈری منتری نے جو کچھ کہا ہرشوردھن نے اس کے بعد کانگریس کے ایک سانسد نیویل پر آ کر انگامہ کیا آمار ایادت ویوہار کیا اور پھر سانسد آپس میں پھڑ گئے شاید دیش میں اس طرح کی جو گھٹنائے ہیں وہ پسند کوئی بھی نہ کرتا ہوگا شاید میں نے اس لیے کہا کہ آج کل سیاست میں بہت کچھ ایسا ہونے لگا ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ پسند بھی کرتے ہیں دھکا مکی ہوتی رہی پھر عاروب کرتے عاروب ہوتے رہے راہل گاندی نے کوئی سوال کیا تھا اور سوال کا جواب تو آیا نہیں پر بوال ہوتا رہا تو کیا اسی انداز میں ایک دوسرے پر نشانہ سادھا جائے گا کیا یہی ہوگا اب دیش کی اس سادن میں بھی جس کی بڑی عزت رہی ہے اور جس میں پوری دنیا کی جس پر نگاہ ہوتی ہے سنسد میں لوگ سبھا میں بھی کہ آپ یہ دن دیکھنے ہوں گے یہ گھٹنائے دیکھنی ہوں گی لوگتند کا مندر ہے جن پر نیدیوں کے لیے ایک بہت بڑا اسطحان ہے جہاں وہ اپنا سوال کھڑے کر سکتے ہیں وپکش ستہ پکش سے سوال پوچھ سکتا ہے اور ستہ پکش پوری ذمہ داری سے اس کا جواب دے شاید اس لیے یہ بنایا گیا ہے لیکن آج کل یہ چیٹا کشی اور نسانہ سادنے کے لیے ہو گیا ہے کوئی آنکھ مار دیتا ہے کوئی گلے لگا لیتا ہے کوئی اس پر تنز کستا ہے اور تنز پر تنز اور یہی انداز ہے تو چلیے یہی ہمارا آج کا بشیش سوال اس میں بہت سے ہیں آپ کے مند میں بھی اٹھ رہے ہوں گے کچھ سوالوں پر ہم چرچہ کر پائیں گے سارے سوالوں پر چرچہ ہو بھی نہیں پائیں گے لیکن اس پر چرچہ تو کریں گے یہی ہمارا آج کا بشیش سدن میں ڈنڈے پر دنگل اس میں سے پہ ہم چرچہ کریں اس سے پہلے دیکھیں ہماری یہ خاص رپڑ ڈلی نے بولی پولیٹکس دونوں پارٹیوں کے سانسد آمنے سامنے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہوا لوگ سبھا میں دراصل لوگ سبھا کے دوران کیندری سواست منتری ہرش وردھن جب راہل گاندھی کے پردھان منتری نریندر موڈی پر کی گئی ڈنڈا ماریں گے ٹپنی کا نندہ پرستاف پڑھ رہے تھے تب ہی کانگریسی سانسد ان کی اور گوڑ پڑے ہرش وردھن کے پاس پہنچ کر مریکم ٹیگور نے ان سے پیپر چھیننے کی کوشش کی جس کے بعد دونوں پارٹیوں کے نیتا آمنے سامنے آگئے انت میں سدن کی کاروائی دن بھر کے لیے ستھگت کر دی گئی چھے مہینے بعد اس دیش کا یوہ نریندر موڈی کو ڈنڈے مار مار کے دیش کے مہنے مگر دے آئی ام سرکرائز ڈاٹ میسٹر گاندھی ڈاٹ میسٹر گاندھی ڈاٹ میسٹر گاندھی مانتی جی کو یہ کہنا تھا کہ سارے جواب سدن کی پٹل پر رکھا گئے کاغج نکالا اور پرنے لگے کیا بھاشن میں کہا اوہ ٹھیک نہیں اوہ صحیح نہیں اوہ گلت آئی ترہ ترہ کی انسٹرکشنز تھے کہ دوسری ایشو کھائی تو انہوں نے وہ بات ہوگا دی کہ انپارلیمنٹری اینو بگر مانک جیرگور جی نے کوئی کسی پر حملہ نہیں کیا اُلٹا اُن پر حملہ ہوا اب چلیے اُس بیان کو سن لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پورا بوان ہوا نریندر موڈی ابھی بھاشن دے رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں چھ مہینے بعد ساتھ آٹھ مہینے بعد یہ گھر سے نہیں نکل پائے گا ہندوستان کے یوہ ہندوستان کے یوہ اس کو ایسا ڈنڈا ماریں گے اس کو سمجھا رہیں گے کہ ہندوستان کے یوہ کو روزگار دینے بینا یہ دیش آگے نہیں بڑھ سکتا ہے پتر سنا انہوں نے گوشنا کی کہ چھ مہینے میں دونوں دل ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے ہیں ستہ پکش کا کہنا ہے کانگریس سانسد راہل گاندھی کے اکسانے پر کانگریس کے سانسدوں نے ایسا کیا وہی راہل گاندھی کا آروپ یہ ہے کہ انہیں سوال پوچھنے نہیں دیا جا رہا تھا سرک سے شروع ہوئی بولی گولی اور ڈنڈا راجنیتی لوگ سبحا تک پہنچ گئی ہے لوگ ڈنڈر کے اس سب سے بڑے مندر میں جن پرتیدھیوں کا یہ آچرن دیش کو کیا سندیش دیتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے ظاہر ہے یہ آچرن شرمندگی والا ہے شروعات کسی نے بھی کی ہو لیکن یہ لگتار ہو رہا ہے اور سب اس حمام میں ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں چلیے کسی بات پر چرچہ آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وکاس بندریہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ہیں ساتھی ہمارے ساتھ سورکان چطرویدی ہیں ورش پتکار ہیں درگش شرما ہیں ہمارے ساتھ کانگریس سے اور ویجے شکلہ ہیں ورش پتکار ویجے مت کے سمبادت آپ سبی کا بہت بہت سوالگرد ہے وکاس وکاس کے علاوہ ہی ساری طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کیا صدن اور کیا صدن کی باہر صدن میں موجود ویکتی کے دوارا اگر کوئی ابدتہ کوئی ان کی گریمہ کو ٹھیس پہنچانے والی بات کی جاتی ہے تو اس ویکتی اس سانسط کی موجودگی میں صدن میں اس کے اوپر چرچہ نندہ پرستاؤ یہ بڑا سبھاوک ہے اور یہی کام ڈاکٹر ہشوردن وہاں کار رہے تھے جب وہ اس بات کو اپنی بات کو کہہ رہے تھے اس وقت مین ہینڈلنگ کے لیے ان تک کاغت چھیننے کون پہنچا بیواد وہاں سے جالو ہوا اور مجھے لگتا ہے انت بھی وہیں ہوا ہے اس میں گلتی اسپیسیوکلی کانگریس کے جس سانسط کی تھی وہ اسکرین کی اوپر لائف سب نے دیکھی ہے سانسط میں بھی دیکھی گئی ہے نندہ پرستاؤں پڑھا جانا گلت نہیں تھا وقتی سرن میں موجود تھے سانسط مہدر راہل گانڈی ایزا سانسط سرن میں موجود تھے ان کی اپستیتی میں ان کے دورہ کہی گئی چیچ کی چلچہ سنسطی نہیں ہے سنسط میں پرتیبندت نہیں ہے اب آپ سمجھئے کہ جو بھاشن راہل گانڈی جی کا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کیا پردھان منتی کے سنبند میں ابے تیرے تبے کر کے اس طرح کی بھاشا کوئی ایک سانسط کے دورہ منج سے بولا جانا مریادت کہلائے گا ابھی ابھی تو نہیں سنا میں نے میں اس طرح کی بھاشا آپ اس کو اور آتی رنجت کرنے پر اگر آپ زیادہ سمجھنا ہے تو میں اسے آپ اس بات کو سمجھے اس طرح کی بھاشا سیدھی تم تائپ کی کچھ بھاشا میں بات کی تم تائپ کی کچھ بھاشا میں بات کی اور جنتا یوہ جو ہیں کیا راہل گانڈی جی ان کے پارٹی کے سانسطوں کے سنبند میں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کے پارٹی کے سانسطوں کے سنبند میں میں نے آپ تو ابھی تبے پر ہی بس ٹھوکا ہے باقی تو آپ جو دنیا نے دیکھا ہے ابھی تبے ترہ کی میں نے کہا مطلب ایک رف لگے جاتے ہیں میں بلکل آپ کی بات سے جتہ جیسا کہا اتنے ہی سمجھئے میں کلشٹ منانا چاہتا ہوں نہ ڈائلوٹ کرنا چاہتا ہوں سرکان جی کیا دیکھ رہے ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان سب چیزوں کو کیا ہو رہا ہے باقشاہ کی مریادہ تو اس نمنس طرح پر پہنچ گئی ہے کہ اب اس کو مریادہ اور مریادیت اور یہ مطلب یہ تو کہا ہی جانا اب اس سے بھی کچھ آگے کہ کڑے شبدوں کا استعمال کیا جانا چاہیے اس پر پڑے گا اور صدن میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں پردان منطری کل کچھ بہت کچھ کہے چکے تھے جواب آپ دے بھی چکے تھے کہ آج نئے سرے سے پھر وہی راگ کیا کہیں گے آپ چلتی ہے تو بک سے زیادہ ستہ پکش کا دائیت تو بنتا ہے کہ صدن کی کاروائی نروراد روپ سے شانتی پوروک چلے اور صدن کا کامکاج جو اس دن کا نردھارے تھے وہ کامکاج پورا ہو کیونکہ ہی صدن کے سنچالن میں پر منٹ لاکھوں روپے خرچہ ہوتا ہے اور وہ پیسہ کس کا ہوتا ہے آم جنتا کا تو ستہ پکش کا دائیت تو ہے کہ صدن کی کاروائی سانتی پوروک چلے صدن کا پورا کامکاج ہو اور لوگوں کے پاس ایک میسیج جائے اب لوگ جب صدن میں ہنگامہ دیکھتے ہیں تو لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ آخر ہمارے جنپرتنیدی صدن میں کس طرح سے کاروائی کرتے ہیں کس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں کس طرح ان کا آچرن ہے اس سے ایک اچھا میسیج نہیں آتا ہے اور خاص طور پر لوگ سوا اور راج سوا دونوں ہی لوگ تنتر کے پویتر مندر مندر بانے جاتے ہیں جہاں سے سرکاریں چلتی ہیں جہاں سے دیش چلتا ہے جہاں دیش کے لیے قانون بنتا ہے اگر وہاں اس طرح کی شتیتی بنتی ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے ان سب چیزوں کے معاملے میں اور میں تو کہتا ہوں کہ ایک اس طرح کا کوئی لوگ شباہ دیکش ہوں یا راج شباہ کے شباپتی ہوں انہیں چاہیے کہ اس طرح کی لکشمن ریکھا کھیچی جائے جس سے باہر نہ تو ستہ پکش کے لوگ باہر جا پائیں اور نہ بپکش کے لوگ باہر جا پائیں آپ دیکھئے آج اس معاملے کو اگر چھوڑ دیں تو ایک پرشن کے جواب میں پریابان راج منتری کرن روجی جو 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 ٹپڑی کی اس طرح کی تپڑی کو لے کر لوگ شباہ دیکش کو سنسدیہ کار منتری سے آگرہ کرنا پڑا کہ وہ اپنے منتری کو سمجھا شدیں اور اس طرح کی تپڑی صدر میں نہیں ہونی چاہیے تو اس طرح کے جب معاملے سامنے آتے ہیں تو لگتا ہے کہ سنسدیہ جو پرمپرہ ہیں یا سنسدیہ جو مریادہ ہیں اس کا حراس ہو رہا ہے بہت اور اس پر پوری دنیا کی نگاہ ہے تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے درگی شرما کیا کہیں گے یہ بیان کیوں دے دیا جس پر اتنا بوال ہو گیا یہ بیان جو دے دیا ہو سکتا ہے کہ اس کی پرستوطی پر لوگوں نے سوال اٹھتے ہوں لوگوں کو اچھا نہیں لگا ہو پر بیان تو جو ہے وہ ست ہے اس میں کیا ست ہے مطلب دیش میں عراج اکتہ پھیل جائے گی آٹھ نو میں ساٹھ نو میں بعد اس کے لیے آپ آپ دوست پریریت کریں گے لوگوں کو اگر نہیں آپ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو ایسا کیسے لگا کہ اس سے دوست پریریت ہو رہا ہے جبکہ بس تو استیتی یہ ہے کہ جو ہی آج بول ہم کو بولنا پڑ رہا ہے یا جو بول آج سماج میں نکل کے آ رہے ہیں اس کے لیے کہیں نہ کہیں پوری تھے جندگاہ بھارتی جنتہ پارٹی ماننی موڈی جی ماننی ہمیر شاہ جی اور ان کے اپنے لیتا ہے چاہے موان بھاگ بچی ہوں اب آپ بات کریں گے کہ صاحب چھے مہنے بعد آپ کو کوئی ڈنڈے مارے گا کیوں نہیں مارے گا پچھلے چھے سال سے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں یو آپ پوچھ رہا ہے کہ ہمارا روجگار کہاں ہے چھے سال سے صرف بھرم پہلا رہا ہے ایک دمرو لے کے ہاتھ میں کھڑے ہو جاتے کبھی ناسی بولو کبھی این پی اے بولو گے کبھی کچھ اور بولو گے آپ پر روجگار پہ بات نہیں کرو لیکن درگش شرما آدھیں بات سن لے آپ میں آپ کی بات سن رہا ہوں لیکن لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں دیش میں ڈنڈے چلیں گے ایک دوسرے پر بات سن لیں یہ جی میری بات آنے نہیں ہے پوری جی ایک سانسٹ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو گولی مار دیں گے اور ڈلی کے اندر تین چار جگہ گولیاں چل جاتی ہیں کون ایسا پورا بات دیش میں کرا رہا ہے مطبی دیس کے اندر دیکھا کلے نو بکتی مارا گیا نتیت کرنے والا بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتہ ہندوستان کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی کچھ فساد ہو رہا ہے یا جنتہ اپنی بات کو لے کے آتی ہے تو اس کا صوروب بدلنے کا پریاد بھارتی جنتہ پارٹی کرتی ہے وہ اس کا پورا صوروب اس طریقے سے لے جاتی ہے کہ وہاں پر کسی طرح آندوستان کے لئے آپ کو آپ کے سمیے پر ہی ملے گا چاہے آپ جتنی اونگلی دیکھا ہے آپ کے سمیے پر ہی موقع ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا آپ کو موقع ملے گا یہ اپنے سمیے میں بات نہیں کر پاتے یہ امرے آدھا آرے چلیے آرے آپ اپنی بات کیجئے میں نے روک دیا انہیں میں بول رہا ہوں آپ اپنی بات کریں یہ بھی بات ہے جو ان کی شیلی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو شیلی صدن میں جو کچھ آج ہوا اس پر بھی کچھ بولیں گے بلکل اس پہ ہی بول رہا ہوں آدھا جی باہر صدن کے کیا ہوا اس پر دیش میں پردان منتری مہدہ نے صدن کے اندر کھڑے ہو کے دیش کے پردان یہ تو سورکان کہہ چکے یہ تو سورکان کہہ چکے ہم سب بھی کہہ چکے ہیں اس سے آگے بڑھیں نا تھوڑا سا آدھا جی کوئی بھی بات ہوتی اس کو پوری بات آنے دیا کریے اب درگیر جی کوئی بات بولی ہے تو بو بولنا سورکان جی نے جو بولا با ان کا بہا ہوتا میرا بہا میں اپنے باؤں جی اب بات آپ یہ آج ابھی آپ سے جو بات ہو رہی ہے یہی پردسٹی ہے صدن کی مطلب میں جیسے آپ کو موقع نہیں دے رہا ہوں میں سے صدن بھی نہیں دے رہا ہے یہی پردسٹی ہے آج کی دیش کی میں آپ کو آج ابھی بھوڑی جی کی بھومی کا میں دیکھ رہا ہوں جب جب باتوں کو لوگوں کے بھاؤں کو آنے سے ہی دیا جائے گا جب باتوں کو روکنے کا پریاث کیا جائے گا تو ابھیبکتی اسی طرح کی آئی گی آج موڈی جی نے کل جدی کسی چیز پر باہر راہل جی نے کوئی بولا موڈی جی نے جواب دے دیا تو آج ہر ڈاکٹر صاحب کو وہاں پر وہ سوال کا جواب دینا چاہیے تھا جو ان کو دینا تھا موڈے نے نندہ پرستاؤ کے لیے ان کو کھڑا کیا تھا کیا صدن کے اندر وہاں اس بات کو لے کے کھڑے تھے کہ راہل گاندی جی نے کیا بولا اور موڈی جی نے کیا بولا اس بات کے لیے کھڑے تھے صدن میں میرا پیسہ لگا ہے وہاں صدن میں میں ٹیکس بھرتا ہوں میرے دیس کی بہت فارے لوگ ٹیکس بھرتے تو جب میں ٹیکس دے رہا ہوں تو میری بات کا یا میرے لیے لڑنے کا کوئی پریاست کرتا ہے تو اس کا جواب سرکار کیوں نہیں دے رہی ہے بہناٹ unutہ نہیں کھل رہایا oder medical college آپ کو اس کے جواب کیوں نہیں دیا میں ہندوستان کی جنتہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ مدی جی روزگار کم ملے گا مانری مودی جی دیس میں مندی نہیں دیں گے تو کیا آپ اور میں دیں گے چلی آگے بردان سن کی دائت ہے ان کو دینا چاہیے ایک بار آپ کے پاس پھر لوٹنا چاہوں گا میں درگش یہ سارے سوال ہیں اور سارے سوال ضروری بھی ہیں لیکن سوال پوچھنے کے لہجے پر تو سوال کھڑے ہوں گے اور جس طرح کا بیوہار صدن میں ہوا ہے نہ ستا پکش نہ بپکش سبھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں اور دھیر نہیں رکھیں گے تو جیسا کہہ رہے تھے ابھی سور کان کی لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں میں تو یہ سمجھ رہا ہوں وہ انمول عزت ہے جو اس پرداؤں میں لگ جاتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور وہ بہت امول ہے تو سب کو بچنا چاہیے اس سے آہ ویجے شکلہ کیسے دیکھتے ہیں آپ ساری درہ کی چیزیں ایک کہتا ہے کہ وہ تمہارے گھر میں گز کر اس طرح سے کر دیں گے جو وہاں فلانی جگہ بیٹھے ہیں پھر کوئی کہتا ہے کہ وہاں کرنٹ ایسا بورڈ دو کہ کرنٹ وہاں لگے ایسے بہت طرح کی چیزیں ہیں پھر پیدھان منتری نے کل باقاعدہ ٹیوب لائٹ وغیرہ سب کچھ کر ہی لیا اس کے بعد آج ڈاکٹر ہرشوردن ایک نئی بات لے کر صدن میں آئے اور پھر وہ کہہ رہے تھے تو شور شرابہ کر لیتے لیکن وہ ویل تک پہنچ گئے وہ پرچا برچا چھین چھین لیا ہے اس کا جس طرح کاروپ لگ رہا ہے پھر دونوں دلوں کے سانسد آگئے وہ ایک دوسرے کو دھکا ماننے لگے تو کیا سانسد دھکا مقی کرنے کے لیے ہی آپ صدر میں آئیں گے اور کس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں اور دیش میں جس طرح کی بھاشا نم نستری بھاشا چونہ آئے کو کئی کئی بار پتیبند لگانا پڑتا ہے لیکن یہ تمیزی سے باز آئی نہیں رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے آپ اس کو دیکھیں رجوان جی لوگ تنتر کے مندر میں اور سڑک میں فرق ہوتا ہے لوگ تنتر کے مندر میں مریادائیں تار تار ہوں اور دیش کی جنتہ لائیب ٹی وی چینلوں پر یہ سب تماشا دیکھے تو یہ پوری طرح سے اسنسدی آچرن ہے الوگ تنترک آچرن ہے پرنتو ہمیں سب سے پہلے راہل گاندھی کے اس بیان کی نیندہ کرنی چاہیے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ دیش کے پردہان منتری آج نرندر مہدی جی دیش کے پردہان منتری ہے اور راہل گاندھی جی جس خاندان سے آتے ہیں اگر کوئی سنجے نیروپم جیسا کوئی اگر لیڈر اگر یہ سب باتیں کرے تو یہ بات ایک بار سمجھ میں آتی ہے پر راہل گاندھی جس خاندان سے آتے ہیں اتنی بڑی ویراست ہے ان کی اور ایک بڑا سنسکار وان پریوار مانا جاتا ہے راہل گاندھی کا گاندھی پریوار اور اس ویراست کی چوتھی پیوڑی ہے اور اگر یہ پیوڑی اگر اس طرح سے اگر بھاشائی مریادہ کو اگر لانگیں گے اور بھاشائی جو سنسکار ہے اپنے سسٹا چار ہے یدی اس سے اگر بھٹک کر کے وہ پردھان منطری کے لیے اگر اشوبنی شبدہ ولیوں کا اشوبنی شبدوں کا پریوک کریں گے ہکارت کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں راجنیت میں شبدوں کی کوئی سیما نہیں ہے لیکن راہل گاندھی نے اگر پردھان منطری کے لیے اگر یہ بات کہی ہے تو اس کی پورجور میں نندہ کرتا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے یہ بہت ہی نندنی ہے کیونکہ راہل گاندھی نے یہ بات اگر کہی ہے تو نندنی ہے پردھان منطری نرن موڈی جب اپنے راجنیتی بھاشنوں میں منچوں میں جب جاتے تھے تو کس طرح سے وہ پچاس کروڑ کی گرل فرینڈ کا جکر کیا کرتے تھے اور کس طرح سے گاندھی پریوار کو اور گاندھی پریوار کے ان کی عزت کو کس طرح سے وہ اسے مٹیا میٹ کرنے کی کوشش سے بھی کرتے رہے ہیں اپنے سبھاؤں میں اپنے راجنیتی رہلیوں میں تو یہ شروعات اکیلے راہل گاندھی کی یا نرندر موڈی جی کی نہیں ہے یہ شروعات دولوں ہی دلوں کی اور سے ہوئی ہے اور یہ شروعات ہوئی ہے جب گجرات میں گجرات دنگوں کی اوپر سونیا گاندھی جی کا بیان آیا تھا اس بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ موت کا سادو اگر تو راجنیتی شبدہ ولیاں بہت ہیں اس اس کانڈ کے لیے نرندر موڈی جی نیتی گروپ سے جمع دار تھے اس لیے موت کا سوداگر انہیں کہا گیا یہ ایک راجنیتی شبدہ ولی تھی لیکن جس طرح سے راہل گاندھی جی نے یہ بات کہی ہے کہ ڈنڈا مارے گا اور یہ نرندر موڈی سن رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی اشوبنی ہے جہاں تک سنسد مرون کی گریمہ کا سوال ہے ستہ پکش کی پہلے ذمہ داری بنتی ہے کیوں بنتی ہے کیونکہ پردان منطری نرندر موڈی اس سدن پر مرتھا ٹیک کر کے اسے لوگ تندر کا مندر کہا جاتا ہے اور اس لوگ تندر کے مندر میں پردان منطری جی جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ پردان منطری جی اپنی گریمہ کے انسار اپنی شبدہ ولیوں میں اپنی گریمہ دھیرے دھیرے پردان منطری جی کھوتے جا رہے ہیں ان کی لوگ پریتہ میں کوئی کمی نہیں آئی ہے ان کی لوگ پریتہ ہندوستان میں ابھی بھی برکرار ہے اور یہ بھی اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ شاہین باگ کے اندولن کاریوں کے اندولن کرنے سے یا شاہین باگ کے لوگوں کو کھالی کرانے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا دلی کے چناؤں میں عام آدھی پارٹی سطح کے ساتھ سرکار بنا رہی ہے اور اس لیے دیکھئے میں اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے دیکھئے نرندر موڈی جی کا بائن آپ نوٹ کریے نرندر موڈی جی نے کیا کہا نرندر موڈی جی نے جنتہ کی سہانبوت کو بنانے کے لیے لکش دلی چناؤں بھی ہے چلیے میں سمجھتا ہوں اس کو سبھی لوگ سمجھتا ہوں سدن میں کس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں سوری نمسکار اپنے اور بڑھا دوں گا اور میں اپنی پیتھ کو اور مجبوط کر لوں گا تو یہ دیکھئے ایک طرح کہ ٹیوب بھی کہا انہوں نے لائٹ جل گئے ٹیوب بھی سب کچھ کہا اور سب انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے پردھان منطری جی کو اپنی انہوں نے تو کل انہوں نے تو کل وکاس سے پوچھوں گا انہوں نے تو کل پنڈی جوال نال نہر کو کہا پردھان منطری بننے کے لیے انہوں نے دیش دیش میں بٹھوارہ کر دیا ہم کہاں کہاں جا رہے ہیں کہاں لے جا رہے ہیں اس چرچہ کو بلکہ صحیح ہے ہماری عادت ہے جبرجست ہے اور چھوٹا چھوٹا کیا بڑا اور دیکھئے پردھان منطری جی کے راہل گانڈی جی کے عمر میں اور پردھان منطری جی کے عمر میں بہت نتا ہے ریجوان بھائی جی تو کم سے کم آپ پدھنا سہی کم سے کم عمر کا لہاج کر کے جی اور آپ راہل گانڈی کو بخش دو اور اگر بخشنا ہی ہے تو مریادی شہلی میں جواب دو آپ اپنی مریادہ کیوں کھو رہے آپ اپنی شہلینتہ کیوں بھنگ کر رہے ہیں دیش کی جنتہ آل سے سوال کرے گی دیش کی جنتہ کیوں نہیں سوال کرے گی آج جن مددوں پر آپ کو جواب دینا چاہیے ان مددوں سے آپ ہندوستان کی جنتہ کا آپ دھیان بھٹکا رہے ہیں چلے اور انہیں مندل میں ایک بار ایک بار آپ لوگوں کے پاس پھر لوٹنا ہے جلدی جلدی کہیے گا بہت بہت کم ہے اب وکاس آپ بہت اشارے کر رہے تھے جلدی کہہ لیجئے جو کہنا ہے میں تو بات اتنی رکھ رہا تھا وہ اب اتنی کیا اتنی ہے ساری طرح کی بات ہے بات اتنی چلی گئی تھا جی راہل گاندی جی کو دیکھیں سنسد میں حاس پریاس چیٹا کشی سالجنک جیون میں بھی ہو سکتی ہے لیکن مریادت بھاشا الگ چیز ہوتی ہے حاس پریاس الگ چیز ہوتی ہے دوسرے کی کمجوری لکھارل اس کو کتنے دن پکڑ کے رکھنا ہے اب بیچ میں بھی آپ کے وہ جو بڑی بڑے دھیر سارے لوگوں نے مل کے راہل گاندی پر بیچ میں بھی مافی مانگو اور یہ سب طرح کی بہت ڈیر ساری چیزیں کی تھیں اب باقاعدہ چناؤ ایک میں جا کے شکایت بھی کی تھی کہ اندری منتری نے جو دشکرم ہوا بالاتکار ہوا اس پر کوئی بات نہیں کرتے آپ لوگ آپ نے راہل گاندی نے کہا ریپین انڈیا تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور بلکل راہل گاندی کے پیچھے پڑ گا ہے پپو بنانے میں تو آپ نگاتار تھلے ہوئے تو اب ظاہر ہے یہ سیاست کا کوئی اچھا اچھا روپ تو ہے یہ پپو کمجوری ہوتی ہے تو ہم کوئی کیوب لائٹ کمجوری ہوتی ہے پپو آپ ہی تو بولتے ہیں ارے آپ کے انیک نیتاؤں کو میں نے مرکتی کا تروپ سے ساجنک سبھاؤں میں کہتے سنا ہے صاحب اس سے انکار مت کیجئے میں نے سنا ہے اس کو انکار تو نہیں کر سکتے یہ حاص پریحاص ہے اگر شبدوں پہ ہی جا رہا ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ کہیں کوئی امریادت شبد استعمال کیا کیا سنسدی شبدوں کا استعمال ہوا کیا نہیں ہوا نا جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پردھان منتری اپنے پرتیپکشی کی امریادت نہیں ہے یہ کتنے کی گل فرین میں تو گنتی بھول گیا یہ امریادت نہیں ہے گریب لگائی یہ امریادت نہیں ہے ایک منٹ جی اکباروں میں گوسب کولم چھپتا ہے جی بینا نام لیے چیزیں کہی جاتی ہیں آرے بھائی یہ دیش کے پردھان منتری کے موں سے نکلے ہوئے شبدوں کا ذکر کر رہا ہوں میں کسی کے نام کے ساتھ لیا کہ ایک بات بتائی آپ 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 کل سنسد کی بات کر رہے ہیں جی اور اٹھاز جو ہے سدن میں اٹھاز جو ہے وہ وہ رامار سیریل کی طرح رامار سیریل کی طرح اٹھاز لگتے ہیں وہ وہ امریادت نہیں ہے جی رامار سیریل کی طرح وہ اٹھاز لگ رہے ہیں رینو کا چودری کا جو جو ہسی تھی وہ زور سے کسی کا نام لے کے کہی گئی آرے بھائی یہ کیا ہوتا ہے یہ کیا یہ کیا ہے یہ کیا ہے ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس طرف اشارہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھائی کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ باقی لوگ بھی اس کے ساتھ میں مریادت ہے سب آرے مریادت ہے یہ بیچ بچاؤ میں آئے کہ وہاں کوئی ببستہ ہی نہیں ہے وہاں کوئی ببستہ نہیں ہے آرے سب نے دیکھا ہے وہ کاغذ بھی چھینتے دیکھا اور آپ اس میں دھکا موکی کرتے بھی دیکھا وہاں پہ منتی کے سیٹ پہ بلکل آمر یادت ہے سب کچھ آمر یادت بلکل آمر یادت ہے صدر نستقید کرنا پڑا دن بھر کے لیے مریادت ہی ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ان راکھ ٹھاکر نے جو کہا وہ بہت مریادت ہے پتی بن لگانا پڑے ہیں آرے آپ نے کیا کاروائی کی آپ نے کیا کی چنہ آیوگ نے جو کی وہ تو کی آپ نے کیا کی یہ چنہ آیوگ کی کاروائی پر ہی نیر بھائی ہے کسی نے بھی اس بات کو انڈوس کیا کیا کہ ایسا کرنا چاہیے گانڈی گانڈی گانڈولن ناٹک ہے یہ ساری طرح کی چیزیں آپ باہر کہتے رہے گی اس کو صدر میں لیا یہ ہے اس کو بھی صدر میں لیا یا تو پارٹی نے انہیں کہا یہ آپ کو اس کے لیے شما مانگا مانگا دی ابھی تک تو نہیں مانگا انہوں نے شما نے کہا میری بات کا غلط معنی نکال لیا ہے میں نے کہا ہی نہیں ایسا پارٹی پارٹی اتنی اتنی بات کرے گا پارٹی کی لائن پارٹی کی لائن ہم لوگ مادیم سے آپ تک پہنچی نہ کی کیا لائن ہے چلی لائن لائن جو ہے لائن توڑو لائن توڑو اور جرمانہ بھی مت کرو لائن توڑو اور جرمانہ بھی مت کرو یہ تو یہ تو پارٹیوں میں ہی ہوتا ہے باقی تو کانون توڑا تو گربل ہوتی ہے آدمی کو صدا بھگت نہیں پڑتی ہے چلی 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 آپ پارٹی کا بھاو کرتے ہیں بہت اچھے بکتی ہیں اور بہت اچھا بولتے ہیں لیکن وکاس جو ہے وہ دیکھتا نہیں ہے ابھی سبھی لوگوں نے پوچھا تھا یہ بھی بات آپ دیکھتا رہے ہیں آپ کہہ دیئے ہیں آپ دیکھتا رہے ہیں تو کیا ہم بیروجگاری اگر ہے دیش میں چیلنج ہے تو کیا اس پہ بات نہیں کرتے کہاں کیا کل صدر میں آپ نے نہیں کیا ایکنومک سروے آرے جواب دیا راجپتی کا بھی باشر میں آپ نے بات نہیں کیا اس کا ذکر نہیں کیا جہاں اچھے پلیٹ فارم ہے اس کو بھی لگاتا سرکار کی طرف سے ایڈریس کیا جاتا ہے لیکن اب بچا نہیں کل پیدھان منتری نے ایڈریس نہیں کیا اس کو اور سوال تو کھڑے ہوں گے آنے والے سرکان جلی سے کہیے گا کچھ میں تو یہی کہوں گا جو بھی جو بیٹ گیا تو ہو گیا یہ بیٹی تائے بسار دے آگے کی صدر لے ابھی ایسا کچھ بھی نہیں بگڑا ہے یہ ایک لائن کھیچی جانی چاہیے اور ایک بار سارے سانسدوں کو سارے جن پتندریوں کو بیٹھ کے تائے کر لینا چاہیے کہ ہم ان مانے پرمپراؤں سے باہر نہیں جائیں گے اگر ان مانے پرمپراؤں سے باہر جائیں گے تو ہمارے لیے ایک کوئی ایک آچار سہیتا ہو اور اس میں دنڈ کا پراؤدان ہو جب وہ بھی نہیں ہے دنڈ کوئی اپرادک ٹائپ کا ہو کوئی انہی طرح کا پراؤدان کیا جا سکتا ہو اس طرح کا ہونا چاہیے اس سے ایک اچھا نسج جائے لوگوں کو لگے کہ انہوں نے اپنے ایک آدرس آدرس اور اس کا لوگ پالن کریں اور اس کا انسورن کریں اور اس کا ادھائی رنگ دیں جی درگش شرما بہت سی باتیں میرے میری اور بکاس کے بیچ میں ہو گئی ہیں تو میں امید کرتا ہوں اس سے آگے آگے جائیں گے میں دلکل ان باتوں میں رچہ نہیں کروں اور واقعی میں صدن کے اندر کچھ نہ کچھ نیم بننے چاہیے اور سرکار اور سرطہ اور بپکچ دونوں کے لیے بھی بڑھنا چاہیے سرکار کو جو دیش کے جولند مددے ہیں یا پراؤن منتری کوئی بھی پارٹی کا میری پارٹی کا ہو یا آج بیجی پی کا ہے تو ان کو دیش کے جولند مددے پر جواب دینا چاہیے دیش کی جو وستو استعتی ہے اس پر بولنا چاہیے نہ کی پور پراؤن منتریوں کے بارے میں یا دیش کے الگ جو پارٹی سے جڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں اب شبدوں کا پریوک کرنا یا ان کے لیے غلط طریقے کا پرستودی کرن کرنا یہ بند ہونا چاہیے یعنی یہ بند نہیں ہوگا تو جو آج ہو رہا ہے اس کے اور آگے کی سمبھاؤنہ ہو سکتی ہے یہ یہ سمبھاؤنہ ہے کی آشنکہ ہے بلکل آشنکہ ہے درباگپونھ ہے کیونکہ آپ جب کسی چیچ کو جنوے سے زیادہ دوا ہوگے یا دی کسی چیچ کو آپ زیادہ آکروشت کروگے تو اس کی پڑھنیتی وہی ہوگی جو دلی میں ہوئی کہ آپ نے بولا ان کے بھاڈا پاکستان ست مہدینے کیا کوئی کچھ بولے گا تو گولی مار دی جائے گی اور گولی چل گئی تو یہ جو دربا گولی گداروں پہ چلائی تھی کیا گولی چلانے والا اگر غلط تھا تو یہ تو بھائیہ سکھایا کس میں آکروشت کس میں کرویا ارے 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 وکاس جی وکاس جی ایسا مت کریے پھر آپ بیچ میں جورن بول گئے ارے آپ کے آپ کے نیتا آپ کے نیتا کہہ رہے ہیں شاہنباد میں بیٹھا ہوا آر آدمی گدار ہے جی کھلے آم کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ آپ کو یہ ادھکار ادھکار نہیں بنتا کہنے کا آپ پارٹی کے پروکتہ ہے نا آپ کے پروکتہ نہیں یہ باتیں کہیے رجوان جی آپ کے پروکتہ نہیں کہیے پروکتہ نے ہی کہا کہ وہاں بیٹھا سب بھدھا رہے اور آپ تو کرنٹ لگا رہے ہیں وہاں اور سیوگ پریوگ سب کر رہے ہیں آپ اس پر آدمی رجوان جی مددیس کے پور موقع منتری نے مددیس کے پور موقع منتری دیگوے زنگی کو آتنگوائی دی اور دنیا جائن کی بات بولی ہم تو گرفتار ہی دینے گئے تھے گرفتار نہیں کر پائی یہ ان کے ساتھ شنگی بات ہے آج مت آج دیس میں بیٹھے ہوئے پردان منتری مہد ہے ان کے پارٹی کے لوگوں نے دلی کے موقع منتری کو آتنگوائی سے تلنا کر دی یہ کیا آپ کو مریادید اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے آپ کی بہتراک آپ کا بریشتی بھائی ہو رہا ہے آپ کا بہتراک میں گراوٹ تھی بھا سٹوں کا چین ٹھیک نہیں تا جی ایک سمیہ تھا مہاتمہ غاندی جی سے درگیز جی اب سمیں بچہ نہیں ہے زیادہ ہندو مہا سوا سے نہیں مل رہے تھے کسی نے ان کو دیز دروہی نہیں کہا میں اس پر بات کر رہا ہوں کہ جو آچرن کا پریشتی ہیں جو آج نرمیت ہو رہی ہیں یا جو بہتابران یہ نرمیت کر رہے ہیں اس سمیں بھی بہتابران نرمیت کیا اور مہتما گاندھی کے حتیہ کروا دی اور آج باتابران نرمیت کر رہے ہیں ڈلی میں گولی چلوا دی آج باتابران نرمیت کر رہے ہیں مہتما دیر کے اندر پتر سے کچل کے آدمی مار دیا یہ باتابران نرمیت کرنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی سنگ اور اس کی شیلی کا ہے ہم ہندوستان میں وہ شیلی لے کے آئے تھے کہ ایک گال پہ تھپڑ پڑے تو دوسرا آگے پڑا دو مہتما گاندھی نے کہا تھا ہم اس بات کو مانکے چلتے آئے ہیں اور آج بھی چل رہے ہیں پر یہ بھارتی جنتہ پارٹی جن کو سیدھے لٹھ لے کے نکلنے کی بات سکھا دی جاتی ہے سنگیتارہلے میں آپ بہت وہاں تک چلے گئے وکاس جلدی سے کہہ لی جگہا ہے اس پر کچھ کہنا ہو تو اسی پر کہیے گا جانے کو آپ سندکشت نہیں کر پا رہے ہو اور بات کیا دوسروں پر عروب لگا رہے ہو آپ بات نہیں کر رہے ہو ہندوستان کے ہی نماؤں کی نوکری اور دیر کی منزی پر آپ کے پاس میں جواب نہیں ہے چلے درگیش 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 آرے درگیش شرما رک جائیے رک جائیے درگیش شرما درگیش شرما آرے درگیش شرما آپ نے کوئی جلزام لگائے میں اس کو ایسی بات مت کیجئے ایسی بات مت کیجئے سارے سوال کھڑے کیے گئے راجپتی کے دھنیوات پستاؤں پر جواب نہیں آیا نہیں آیا مطلب نہیں آیا اور اس پر اس کی ذمہنی لینی پڑے گی چلی میں انتیم پیتی کریا انتیم پیتی کریا انتیم پیتی کریا بیجے شکلہ جلدی سے کہیے گا فکر جوان بھائی پورے کارکرم کا جو سار ہے میں سمجھتا ہوں یہ چینل ہے اور یہ چینل آپ کا ایک ایک نتیجہ یہ ہے ساران شکل ملاکر کے بات یہ ہے کہ چاہے وہ ستہ پکش ہو چاہے وہ بپکش ہو کم سے کم اسنسدی آچرن نہ کریں کیونکہ آپ کے اسنسدی آچرن کا آنے والی پیڑھی انسرن کرتی ہے اور اگر آنے والی پیڑھی کو آپ اسی طرح سے الوکتان تریق امریادیت اسنسدی آچرن سے یدی آپ اپنے اسنسدی آچرن کا اگر اتنا نیم نستر اگر آپ پرداشت کرتے ہیں اور یدی اس طرح ایسے ہی گرتا جائے گا تو کم سے کم آنے والے سمیں میں اتحاس نہ پردان منتری نردن موڈی کو ماف کرے گا نہ بھارتی جنتہ پارٹی ماف کرے گا اور نہ ہی راہل گاندی کو ماف کرے گا چلی بلکل مریادہ رکھیے آپ سب ہی ہمارے ساتھ جڑے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد تو صدن میں یہ جو ڈنڈے پر جو دنگل ہوا ہے کیا یہ ضروری تھا کیا اس پر چرچہ کرنا ضروری تھی یا پردان منتری جس چیز پر چرچہ کر چکے ہیں تو کس کے اپنے انک بڑھانے کی یہ کوشش تھی اور پھر انک بڑھانے کی کوشش دونوں طرف سے ہوئی ایک کچھ پڑھ رہے تھے دوسرے نے وہ کاغس چھین لیا اور پھر باقی آپس میں بھڑ گئے سنکچت سوچ ہے ایک دوسرے کے لیے اسپیس ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں بھئیہ چھوڑیے تھوڑا سا ایسا ماحول بنائیے کی کم سے کم صدن کی مریادہ تو بنی رہے سیاست کی مریادہ لوگتن کی مریادہ بنی رہے اس لیے کہ اب تو ہم مریادہ پرشوتم کا بھاو مندر بھی بنانے جا رہے ہیں تو مریادہوں کو یاد کر لیجئے ستلانجلی مت دیجئے بن مریادہ سبسون ہے یہ پانی جس طرح سے ہم ذکر کرتے ہیں بن پانی سبسون ویسا ہی مریادہ کے بینا سبسونہ ہے اور یہ دیش کی اسمیتہ کا سوال ہے صدن کی اسمیتہ کا سوال ہے اور ایک جھٹ ہو کر گمبیر مددوں پر ساتھ آئیے بیروزگاری گمبیر سمسیہ ہے بڑی سمسیہ ہے سکچا چکسہ گمبیر سمسیہ ہے اور ہر وقت چناؤں مت لڑیے اس لیے کہ چناؤں لڑنے پر آپ مریادت ہو جاتے ہیں اس پر بہت طرح کے بات کرتے ہیں آروپ پہ تیروپ کرتے ہیں لیکن یہ دیش ہے دیش چناؤں ایک بار ہو لیکن بار بار کام ہو کام کا چناؤں اچھا کیجئے بھاشا کا چین اچھا کیجئے یہی لوگتنتر کو آگے بڑھانے والا ہے یہی لوگتنتر کا سمان بڑھانے والا ہمارے اس کارکہ میں بس اتنا ہی خبروں کا سوزہ جائے رہے گا ہم کار پھر ملیں گے ایک نیا مدی کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے موسیقی